اسلام علیکم آج میں آپ کو بتاہوں گا آپ کسی بھی موٹر کے لئے کپیسٹر کا انتخاب کیسے کیا جاتا ہے فرض کُرے آپ کے باس کوئی بھی موٹر ہے ایک ایچ پی کی موٹر ہے دو ایچ پی کی ہے یا ایک کلو وارٹ کی موٹر ہے تو اس کے لئے آپ کپیسٹر کا انتخاب کیسے کریں گے جیسے ہی میرے پاس کچھ بڑھے ہیں مختلف موٹر کی ہساپ سے ایک کپیسٹر کا انتخاب کیا جاتا ہے بازگارت اب موٹر وائنڈ کرواتے ہیں یا موٹر کی نیم پلیٹ اتر جاتی ہے آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ موٹر ہماری کتنے ایچ پی کیا ہے اور اس کے لیے موٹر کے لیے جو کپیسٹر کا انتخاب کیا جاتا ہے اسے کیسے کیا رہتا ہے اور فارمولے کی مدد سے آپ موٹر کے کپیسٹر کی ویلیو کیسے معلوم کر سکتے ہیں تو میں ویلیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اب کسی بھی موٹر کے لیے کپیسٹر کا انتخاب کر سکیں گے بڑے آرام سے تو پہلے فارمولا آپ سمجھ لیں کہ فارمولا کیسے اپلائی گیا جاتا ہے کیسے کسی بھی موٹر کے لیے کپیسٹر کا انتخاب کیا جاتا ہے تو یہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ کسی بھی موٹر کے لیے کپیسٹر کا انتخاب کر سکتے ہیں فارمولے میں جو چیزیں پٹ کرنے ہیں آپ نے وہ سمجھ لیں کہ یہ فارمولا کیسے اپلائی کر سکتے ہیں کپیسٹر کے لیے تو یہ ہے پاور پی کا مطلب ہے پاور پاورین وارٹ ٹھیک ہے اگر ایک ایچ پی کی موٹر ہے تو آپ اسے پہلے وارٹ میں کنورٹ کریں گے پھر آپ کو اس کا کلکولیشن نکلے گی اس کی پاور مین وارٹ آ جائے گا آگے ایفیشنسی ہے ٹھیک ہے کتنے پرسنٹ موٹر کی ایفیشنسی ہے موٹر کی جو ایفیشنسی کاؤنٹ کی جاتی ہے وہ تقریبہ نائنٹی پرسنٹ کاؤنٹ کی جاتی ہے اور نیچے آ جائے گا آپ کے وی سکیر یعنی کہ وولٹ کا سکیر دو مرتبہ وولٹ لکھنے آپ نے کتنے وولٹ کی موٹر ہے اور ساتھ آ جائے گا فریکوینسی ایف اور اس کو مٹیپلے کریں گے ایک ہزار کے ساتھ تو ہمارا کپیسٹر کا انتخاب ہو جائے گا فرض کریں کہ ہم ایک ایچ پی کی موٹر کے لیے کپیسٹر کا انتخاب کرتے ہیں اور نکالتے ہیں کہ ایک ایچ پی کی موٹر کے لیے ہمارا کتنی ویلیو کپیسٹر لگے گا تو ایک ایچ پی کی موٹر ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے ایچ پی کو جب ہم وارٹ میں کنورٹ کرتے ہیں تو ایک ایچ پی ساتھ سو چیلیس وارٹ کا ہوتا ہے تو ایک ایچ پی کی موٹر کے لیے ہم نکالتے ہیں یہاں پہ آ جائے گا ساتھ سو چیلیس ایفیشنسی ہماری آ جائے گی نبے فیسر اور اس کو ہم سنگل فیز موٹر کے لیے نکال رہے ہیں تو دو سو بیس ضرب دو سو بیس اور فریکنسی آ جائے گی ہماری کیونکہ فریکنسی چلتی ہے چار سرڈز اور اس کو ملٹیپلائی کریں گے ایک ہزار کے ساتھ ہماری ویلیو آ جائے گی اس کو ہم حل کرنے کی کوشش کریں اگر ہم سات سو چیلیس کو نبے کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں اور اس کو سب کو ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارا جو آنس آئے گا وہ تقریباً یہ اس کی ویلیو آ جائے گی چوبیس بیس ملٹیپلائی ایک ہزار اگر ہم اس کو حل کریں گے تو ہمارا آنس آئے گا پوائنٹ میں تقریبا اس کو ملٹیپلائی ایک ہزار کے ساتھ کریں گے تو ہمارا جو آنس آئے گا وہ تقریبا بنا جائے گا 27 27.74 یہ ہمارا آنس آ جائے گا ایک ایچ پی کی موٹر کے لیے 27.74 کیونکہ 27.74 ایچ پی کی موٹر کے لیے 30.75 کیونکہ 27 میں ایچ پی سٹر نہیں ملے گا 25 کا ملے گا 35 کا ایچ پی سٹر ملے گا اس لیے آپ اس طرح یہ فارمولا اپلائی کر کے کسی بھی موٹر کے کسی بھی موٹر کے لیے ایک پی سٹر کا انتخاب کر سکتے ہیں کسی بھی ویلیو کی موٹر ہے اس کے لیے کون سا پی سٹر لگے گا تو اس فارمولے کی مدد سے آپ عام سے کسی بھی ویلیو کو معلوم کر سکتے ہیں پاور ان وارٹ ملٹیپلائی کرنا ہے ایفیشنسی کیونکہ ایفیشنسی ایک کلاس موٹروں کی تقریباً 90 فیصد ہوتی ہے اور بی کلاس کی آپ 80% لگا سکتے ہیں جو لوکل موٹریں پاکستان نہیں ہیں یا جو لوکل ایدیسی موٹریں ہوتی ہیں جو ایک کلاس اریجنل موٹرز ہوتی ہیں ان کی 90 فیصد ایفیشنسی کونٹ کی جاتی ہے اور نیچے آجائے گا وولٹ کا سکیر یعنی دو سو بیس ضرب دو سو بیس اور فیرکنسی ہماری چلتی ہے 40 ہرڈز اس کو سب کو حل کر کے ہمارا جو آنس آیا وہ آپ کے سامنے ایک ایچ پی کے لیے ہیں اسی طرح دو ایچ پی کے لیے آپ لگا سکتے ہیں تین ایچ پی کا جتنی بھی موٹر آپ کی ہے ویلیو کی اس حساب سے آپ یہ فارمولا پٹ کر کے اس پر آپ آپ کسی بھی ویلیو کا کپیسٹر جو آئے گا آپ اسے آرام سے لگا سکتے ہیں بینہ کسی ٹینشن گے کیونکہ اگر غلط ویلیو کا کپیسٹر آپ موٹر کے ساتھ لگا دیتے ہیں تو موٹر جلنے کا خطرہ ہوتا ہے چھوٹی موٹر کے ساتھ بڑا کپیسٹر لگا دیں گے تو وہ موٹر کی سپیڈ پڑ جاتی ہے آرپیم بھی پڑ جاتے ہیں جس کے ویرے سے موٹر گرم ہونا شروع ہو جاتی ہے وینڈنگوں سے اسے برداشت نہیں کرتی موٹر فلاش ہونے کا خطرہ ہوتا ہے چل تو جاتی ہے موٹر لیکن کچھ دیر چلنے کے بعد یا کچھ حرصہ چلنے کے بعد اس کی وینڈنگ جل جاتی ہے اس لئے صحیح ویلیو کپیسٹر لگائیں گے تو آپ کو اس کا صحیح ریزلٹ ملے گا امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ